میں سمجھتا ہوں یہاں محترم ساحل عدیم میں گھر میں ہوا ہوں میری چھوٹی بچی کہہ رہی ابو تاغود کسے کہتے ہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناشر برینگ کچھ ایسا کہ ہم نے آگے بھی ویڈیو بنائے تھی اس کے حوالے سے ساحل عدیم اور خیل اور امان کے حوالے سے بہت زیادہ کانٹروورسی چل رہی ہے ساحل عدیم کو تو بہت زیادہ سوشل میڈیا بنشانہ بنایا جا رہا تھا کچھ لوگ ان کو سپورٹ کرنے والے بھی ہیں کچھ لوگ ان کی محبت کرنے والے بھی ہیں ابھی حالی ہمیں مفتیدار مسعود کی طرف سے بھی ایک بیان چاری ہو چکا ہے ساحل عدیم کی حوالے سے کونانا تاغود کی حوالے سے جو چیزیں ڈسکس کی جاری ہو وہ بہت ہی زیادہ غلط کی سامنہ ٹی وی پہ بہت زیادہ کنورسیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ساحل عدیم کو کچھ لوگ رائٹ بھی بول رہے ہیں کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور بہت سار چیزوں کو انہوں نے چین کر کے بولا ہے اور خلیل رہا ہمان کے حوالے سے بہت زیادہ کنورسیشن رہی ہے حالی ہم نے ویڈیو بنائی ہے تو ابھی جو مفتیدار مسعود کا ایک بارکا سامنے آیا ہے ابھی حالی ہم مفتیدار مسعود کی چینلن پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہویا ہے سال عدیم کی حوالے سے اس کو ہم دیکھیں گے ریکشن ویڈیو کا بڑھا ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ سپورٹ کرنی ہے کہ ویڈیو کو آپ نے انٹرز رور دیکھنے ہیں ہمارا چینل تھوڑا سا ویگ ہو رہا ہے فریوز ہو رہا ہے تو آپ کی سپورٹ اور محبت کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے ویڈیو کو تھوڑا کمپیٹ دیئے کرو اور آپ کی سپورٹ اور محبت کی ذریعہ مارکہ بڑھ سکتی ہیں آپ نے سپورٹ کرنے ہیں اور ساتھ میں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنے ہیں تو بڑھتے ہیں ریکشن کی طرف عدیم نے کسی خاتون کو کہا ہے کہ پچانوے فیصد خواتین جاہل ہوتی ہیں اور دلیل بھی دی ہے پچانوے فیصد عورتوں کو تاغوت کا نہیں پتا کیا واقعی پچانوے فیصد عورتیں جاہل ہوتی ہیں بھائی میں سمجھتا ہوں یہاں محترم ساحل عدیم صاحب سے غلطی ہوئی ہے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا اور اگر کہہ دیا تو اس پر معذرت کر لینی چاہیے تھی دو لفظ لگتے ہیں معذرت کرنے میں کہ بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں بہن سسٹر اگر آپ کو اس بات سے تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں اور میں اپنے الفاظ تھوڑا سا درست الفاظ میں جو سیلیکشن ہوگی الفاظ کا وہ میں آئندہ اس میں خیال کروں گا دیکھیں کم علم ہونا ایک الگ چیز ہے جاہل ہونا الگ بات ہے جاہل کا لفظ ہمارے سوسائیٹی میں گالی سمجھی جاتی ہے میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تخریر کر رہا ہوں مختلف شریعت کی باتیں بتا رہا ہوں تو آپ میرا بیان سننے آئے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید مفتی صاحب کے پاس علم ہم سے زیادہ ہے دین کے علم کی بات ہو رہی ہے ہر علم کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ کا یہ خیال ہے میں ویڈیو کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا سوپ گرنے کا لیکن آپ بتا دوں کہ یہ پورا کلپ سن کے سیمپے پڑھا ہوا ہے تو ہم کوشش کریں گے پچیدہ پچیدہ چیزیں سائل عدیم کے حوالے سے جو بیان کی گئی ہیں ڈسکس کی گئی ہیں وہ سامنے لکھ آئیں تو علم چیزوں کی ہم چھوٹا کر کے کلپ بنائیں گے تو آپ کے لئے دا کہ آپ کو انفارمیشن ملے نہ کہ آپ کا زیادہ ٹائم مطلب کے اگر دن لگے آپ کو جو چیز بتائی جائے گی وہ ہی دکھائی جائے تو کوشش کرنے ہیں اپنے ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھنے تب ہی آپ مجھے سننے کے لئے آئے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اب میں آپ کو یہ کہتا کہہ سکتا ہوں بھئی آپ اس لئے آئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم کم ہے آپ کم علم ہیں اور میرے پاس علم زیادہ ہے یہ آپ کے خیال کے مطلب ہے لیکن میں اگر آپ کو کہوں آپ جاہل ہیں دیکھو کچھ عربی کی استلاحات جو ہے نا وہ اردو میں آکے چینج ہو جاتی ہیں جاہل عربی زبان کا لفظ ہے کم علم کو ہی کہا جاتا ہے لیکن اردو میں جب آپ کسی کو جاہل کہیں گے تو یہ اس کا مطلب اس کی توہین ہی ہے یہ انسلٹی ہے اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی قرآن مجید میں سورہ زوحہ میں اللہ نے کیا فرمایا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَاهَدَ اب ظَال کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے گمراہ ظَال کسے کہتے ہیں گمراہ آدمی کو اردو میں ترجمہ یہی بنتا ہے لفظی ترجمہ کر کیا جائے ظَال کا قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ ظَالًا فَاهَدَ اے نبی ہم نے آپ کو ظَال پایا اور ہدایت دے دی اگر ہم ایز ایٹیس ترجمہ کر دیں گے تو ترجمہ کیا بنے گا ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دے دی اس سے کیا میسج جائے گا کہ ماذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے گمراہی میں زمانہ گزارا ہے حالانکہ پیغمبر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد یہاں ظَال کا مطلب اردو میں جب ترجمہ ہوگا تو اردو کے محاوروں کو اردو کے لب و لہجوں کو دیکھ کر ہوگا یہاں ظَال کا مطلب ہے کہ شریعت کے تفصیلی احکام آپ کو معلوم نہیں تھے اس لئے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا سو باخبر کر دیا شریعت کے تفصیلی احکام آپ کے پاس نہیں تھے تو ہم نے وہ دے دیا یا ہدایت کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو عام ہدایت ہوتی ہے جیتے ہیں فلاں کو ہدایت مل گئی کیا مطلب قتل سے توبہ کر لی اس نے چر سے توبہ کر لی لیکن جب نبی کے بارے میں کہا جائے گا کہ نبی کو ہدایت مل گئی تو یہ ہدایت ترجمہ نہیں کیا جائے گا نبی تو ہدایتی آفتہ ہی ہوتے ہیں سیدھے راستے بری ہوتے ہیں یہ کہا جائے گا بھائی شریعت کے جو ڈیٹیل میں احکام ہیں بلکل دو اور دو چار کی طرح وہ نبی کو معلوم نہیں تھے نبو وقت سے پہلے تو پہلے وہ معلوم نہیں تھے اللہ نے ان کا علم آپ کو دے دیا اس طرح سے اللہ نے آپ کی رہنمائی کی گائیڈنز گائیڈ کی اللہ تعالی نے آپ کو اب کم علم کا عربی میں جاہل کہتے ہیں لیکن آپ نے ایزرٹس اردو میں لگا کے گول دیا کہ اتنے لوگ جاہل ہوتے ہیں تو یہ جملہ غلط ہے تو غلط بات ہے معذرت مال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا بھائی جس خاتون سے لڑکی سے وہ خطاب کر رہے تھے کہ سسٹر آپ کا نام کیا ہے اس نے ابنہ نام بتایا تو میں آپ سے ایک آوں گا کہ آپ کو تاہود کا مطلب نہیں پتا بھائی وہ ٹھیک ہے نہیں پتا مطلب آپ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے ہاں نائنٹی فائی پرسن خواتین کم علم ہوتی ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جاہل کا لفظ تھوڑا سخت بول دیا میں میں آپ سے معذرت چاہتے ہیں بات ختم ہو جاتی دو منٹ میں تو وہ جب بھی آپ کسی کو اور اتنے بڑے طبقے کو جاہل کہیں گے کوئی ایک دو کو بھی نہیں تو خواتین کو انسلل تو محسوس ہوگی نہ میں جاہل بنا دیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی گراؤنڈ ریالیٹی کے خلاف ہے کہ خواتین جاہل ہوتی ہیں دیکھو علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک دین کا علم اور ایک دنیا کا علم دنیا کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے آپ یونیورسٹیوں میں سروے کریں تو لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے چند شعبے ایسے ہیں جس میں لڑکے زیادہ ہیں ان میں لڑکیوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے سیویل انجینئر تو لڑکے ہی بن رہے ہوتے ہیں اس میں لڑکیوں نے کیا کوئی کنسرکچن تھوڑی کروانی ہے لیکن جو ایڈوکیشن سے متعلق تعلیم سے خالصتاً تعلیم سے متعلق شعبے ہیں ان میں ریسرچ یہی ہے مشاہدہ ہے کہ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ میرا تو اس پہ دس سال پہلے بیان بھی ہوا تھا کہ لڑکیوں کے نمبر زیادہ آتے ہیں آج کل لڑکے اکثر لانڈے لپاڑے پان بھٹکے میں ٹائم بھربات کر رہے ہوتے ہیں لڑکیاں جب پڑھتی ہیں تو پڑھائی کو فوکس کرتی ہیں سروں پہ مسلط کر لیتی ہیں اکثر دنیاوی تعلیم میں جو ریزلٹ ہے اس میں لڑکیاں آگے ہیں میچورٹی کی بات کر رہا ہوں سب کی بات نہیں کر رہا جو یعنی اگر آپ وہ کاؤنٹ کریں گے دوسرا ہے دین کا علم دین کا علم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ مدارس میں پڑھائے جاتا ہے تو آپ حیران ہوں گے وفاقل مدارس میں بھی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے یعنی عالمہ بننے والوں کی تعداد عالم بننے والوں سے چند سال پہلے تک تو زیادہ تھی آپ کا مجھے نہیں پتا چند سال پہلے ریپورٹ یہ تھی کہ زیادہ ہے اب بھی زیادہ ہی ہوگی زیادہ نہیں بھی ہو تو برابر سنا بری ہے تو دین کا علم دنیا کا علم اس میں ایک دم کسی پہ یہ کہہ دینا کہ 95% خواتین جاہل ہوتی ہیں غلط ہے اگر ہیں تو پھر مرد بھی ہیں یعنی لڑکیاں جاہل ہیں تو مرد بھی کیا ہیں پھر تاہود کا مطلب تو اگر پچانوے فیصل لڑکیوں کو نہیں پتا تو لڑکوں کو کون سا پتا ہے تو آپ یہی کہیں کہ ہمارے ملک کی اکثریت کیا ہے انپڑے جاہل کے بجائے آپ کیا کہہ دیں انپڑے جاہل بھی بولنا ہے پھر سب کو بولیں جاہل اس پیسی بھی خواتین کو خطاب کر کے کہنا کہ خواتین جاہل ہیں یہ غلط تو ایک بات تو یہ کلیر ہونی چاہیے کہ ساحل عدیم ہمارے لئے قابل احترام ہے کسی کا مزاق اڑھانا مقصد نہیں ہے لیکن میڈیا پہ ایک ایشو بہت چل پڑا ہے تو اس میں میں اس مسئلے میں ساحل عدیم کو فیور نہیں کروں گا تو یہ تھی مفتی طارق مسعود کی طرف سے ایک کنورشیشن ایک ان کے خلاف ایک ویڈیو ہی آپ پہلے ساحل عدیم کے علاوہ لیسے ان کے سنوڑن اپ دیکھتے ہیں نیچے کیا ریپلائی دیتے ہیں ان کے طرف سے کیا ریپلائی آتے ہیں مفتی طارق مسعود کیا لیکن آپ کو اس کے حوالے سے کیا مفتی ہے آپ اس کے بارے میں کیا رائے دینا چاہتے ہیں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سپورٹر محبت کی میں ضرورت ہے لائک اور شیئر بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا تو تب تک اجازت اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زینب